پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ معیشیت انتہائی سادگی سے دو جمع دو چار کے حساب سے آگے بڑھا کرتی تھی چاہے آپ انگلیوں پر گینے یا کیلکولیٹر پر اس سے فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اب معیشیت کے پیمانے بدل گئے ہیں ہمیں ہر سیاسی فیصلے چاہے وہ عدل کے نام پر ہو یا بغز کے نام پر ہو یا ریاستی ریٹ قائم کرنے کے نام پر ہو اس کی قیمت ڈالروں میں یا عربوں میں ادا کرنا پڑتی ہے اب اگر اسی تناظر میں ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام پاکستان کی معاشی حالات کا ذمہ دار ہے ہر طرح کے سرمایہ کار خواہ ملکی یا بین الاقوامی سرمایہ کاری اور اقتصادی منصوبے شروع کرنے سے خوف زیادہ رہتے ہیں اسی بات کی جانی باج وزیراعظم نے اپنی ایک ٹویٹ میں اشارہ کیا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی نار رکنے والی مضاہمتی سیاست لانگ مارچ اور دھنوں سے ملک میں سیاسی اور معاشی بہران پیدا ہوا اور اس کے ذریعے عمران خان نے سرمایہ کاروں میں بے یقینی کی کیفیت بھی پیدا کی جس کی وجہ سے اب وہ اپنا سرمایہ لگانے سے گریز کر رہے ہیں شباز شریف نے لکھا ہے کہ صرف نو مئی کے واقعات ہی نے معاشیت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے جو عمران خان کے ملک مخالیب ناپاک ازائم کا خلم خلا ثبوت ہے اس کے علاوہ بے تہاشا کرپشن کی داستانیں الہدہ ہیں معاشی مواز پر حکومت اس وقت مکمل بے بسی کی تصویر دکھائی دیتی ہے اس آگڈار آئی ایم ایف سے ڈیل کی خوشخبریاں سنا کر تھک چکے تو مصور کو کہنا پڑا کہ آئی ایم ایف آتا ہے تو آئے نہیں آتا تو نہ آئے پھر وزیر آزم اور وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے رویے پر جنجلاہت کا شکار دکھائی دئیے آخر اس آگڈار کو کہنا پڑا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر چکے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے کہ آئی ایم ایف اب کیا چاہتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ حالات یہاں تک آن پہنچے کہ اس آگڈار صاحب بھی آئی ایم ایف کے نام سے چڑھانے لگے وزیر آزم نے بھی اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں پچھلے حکومت کی وعدہ خلافی کے بائیس ہمیں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ماننا پڑی اب حکومت نے بجٹ پیش کرنے سے صرف دس دن پہلے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا اس کوشش کو آئی ایم ایف کے ساتھ آخری کوشش کے طور پر دکھایا جا رہا ہے وزیر آزم شباز شریف نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے رابطہ کیا جس میں انہوں نے پروگرام کے لیے نوہ جائزہ اجلاس مکمل کرنے میں مدد طلب کی ہے اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے بجٹ تجاویز بھی آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں وزیر آزم شباز شریف نے وزارت خزانہ کو بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر تیار کرنے کی ہدایت کی ہے یعنی پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ تیار کرنے کی یقین دہانی کروائی لیکن دوسری جانب آئی ایم ایف نے بھی کرز فراہمی کے لیے مزید شرائط آئید کر دی ہیں آئی ایم ایف کے مشن چیف کی جانب سے کرز فراہمی کے لیے نئے مطالبہ سامنے آئے ہیں مشن چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان فورن ایکسچینج مارکٹ کی بحالی کرے پاکستان کو کرز پروگرام کی بحالی کے لیے بیرونی فنانسنگ درکار ہے حکومت مقامی ٹیکس آمدن بڑھانے کے اقدامات کرے اور حکومت سرکاری اداروں کے نقصان کو کم کرے اس کے علاوہ انہوں نے حیران کن طور پر پاکستان کی سیاست پر بھی تبصرہ کیا اور سیاسی معاملات کو آئینوں قانون کے مطابق حل کرنے پر زور دیا پجر سے صرف دس دن پہلے آئی ایم ایف کی جانب سے نئے شرائط آنے کا مطلب ہے کہ پاکستان ابھی بھی آئی ایم ایف معایدہ سے خاصا دور ہے دوسری جانب حکومت کے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملک کو ڈیپارڈ سے بچانے کا واہی طریقہ آئی ایم ایف سے رجوع ہے حکومت صرف دو سے چار ماہ تک معیشیت کو کھین سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف تمام شرائط تسلیم کرنے کے باوجود آئی ایم ایف ہر بار دیں مطالبہ سامنے کیوں لارہا ہے اور کیا حکومت کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن ہے